موسیقی نا ایسے لگتا جیسے روٹین چینج ہوئی ہے دم سے پتہ نہیں کیوں شاید یہ فیلنگ آپ کی بھی آ رہی ہے بچوں کے سکولز اوپن ہو چکے ہیں اس کی ایک تو بڑی وجہ یہ ہے بہت سے سکول آج اوپن ہو رہے ہیں بہت سے سکول نیکس ٹویک اوپن ہو رہے ہیں لیکن جو سکولز کی سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں ایک ایکسائٹمنٹ کے لیول بچوں کے لیے احساس ہم مدرز کے لیے بھی ہے کہ ہاں روٹین بہت حراب ہوئی تھی سپیشلی لیٹ آورز سونا لیٹ آورز میں جاگنا بچے بور بھی ہو چکے تھے اب کتنا آوٹنگ پہ آوٹ آف سٹیشنز بھی جایا جائی ہیں سارا کچھ ہو گیا سب کو یہی ہے کہ بچوں کے سکول کھل رہے ہیں بلکس وغیرہ جتنے بھی سٹیشنری کے اور جتنے بھی یونیفارمز کے شروع تھے وہ سب ہم نے تو پہلے ہی کر لیے تھے ایک ایک ہفتہ سوہ ہفتہ پہلے ہی کر لیتے ہیں پھر آپ کا بتا ہے باٹا وغیرہ پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور یہاں کھانے کی تیاری بھی ہو چکی آلو کیمہ اور یہ گھیہ بینگن اچھا لگتا ہے ساتھ میں اس کے چاول پتہ نہیں بنتے ہیں کہ نہیں اور یہ روٹیاں بنا کر رکھی جا رہی ہیں بس ہر ایک نے اپنے اپنے ٹائم کے ساتھ کھانے بچے آتے ہیں تو پھر وہ کھانا ذرا تھوڑا سا لیٹ کھائیں گے اور سکنجوین بنا کر رکھ لی گئی ہے سب آج کل کا موسم ایسا نا اچھی لگتی ہے برسات میں سکنجوین تو بس یہ کہ روٹین کی لائف میں تو یہی جی ہوتا ہے گھر میں آپ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں اور بہت سے کام جو ہوتے ہیں مارکٹ سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں وہ بھی کرنے پڑتے ہیں مجھے جیسے بھی تھوڑی دیر بعد مارکٹ جانا تھا جس پہ مجھے میرا کام بالکل نہیں تھا چھوٹا سے میں نے ایک شاپ پہ جانا تھا اور وہ میرا کام ہوا نہیں برحال وہ مجھے کہیں اور سے چیز ملے گی تو پھر مجھے پیٹرل نہیں ملا پھر واپسی پھر مجھے میرا پلان تھا کہ کچھ ٹائم میں سسٹر کے ساتھ سپینڈ کروں اور جب میں یہاں آئی یہ مغرب کی ازان کا وقت تھا خانہ شانہ میں نے دوپہر کا کھا کے چائے وغیرہ پی کے میں مارکٹ گئی تھی تو پیٹرل نہیں مل رہا تھا پتہ نہیں کیا آج اشو ہوا ہوا تھا برحال مغرب کی ازان تک میں یہاں تھی اور پھر میں نے کل دلالین کو چیک کرو اتنی خاموشی تھی اور آج سکس فورٹی فائی ففٹی پہ ازان ہوئی ہے اور یہ کہ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ دا وقت بدل کی ہے پھر میں نے تھوڑی دیر باہر کھڑے ہو کے ازان سنی اور جب میں اندر گئی تو لائٹ بھی گئی ہوئی تھی پھر ہمارا پلان یہی تھا کہ میں اور مریم نے نوڈلز کھال لیتے ہیں حالانکہ نوڈلز ہوتے نہیں پتہ نہیں کہ ہی سے ایک پیکٹ نکل لیا تھا شاید ہماری قسمت تھی اور ہم لوگوں نے سوچا کہ اس قرونہ ہم دکھا لیتے ہیں آج ولوگ میں اور آج میں کافی زیادہ تھک گئی تھی تو میرے سے ریمیڈیز نہیں بنائی جا رہی تھی تو میرا سوچا ہے کہ چلو آج میں ولوگ سے کام کرتی ہوں اور کچھ دن ہوتا ہے نا انسان کا موڈ آن اینڈ آف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہے کانٹینٹ پہ کام کرتا ہے اور کانٹینٹ پہ جب آپ نے مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ابھی جسے کہتے ہیں نئے نہیں منزل پہ ایک مسافر چلتا تو اس کو پریکٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے بھی نئے پرفیکشن لانی چاہیے ہر چیز میں تو بہت سے آئیڈیاز مجھے بچے بہت دیتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کوئی بھی بچہ ہو تو جسے کہتے ہیں نا آپ وہ ہر ایک کے آئیڈیاز کو سننا چاہیے شاہد یہ ہم سے زیادہ اچھی اوبزرورز ہیں اور ہمیں زیادہ اچھا بتا دیتے ہیں اور بس ان کے شوق ان کے انٹرسٹ دیکھیں کتنے جلدی مختلف ہو جاتے ہیں تو یہ کوکنگ کا بھی کافی شوق ہے بچوں کو مریم کو بھی بہت زیادہ شوق ہے فور کلاس میں ہے تو ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے ساتھ سانوچ بنایا میں نے کہا وہ لانگ ریسپی ہو جائے گی وہ ہم سامنے نہیں کریں گے وہ سامنے مجھے کہہ رہی تھی پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے سامنے لے کر آیا اور جب میں نے کہا چلاؤ ریڈی ہو جاؤ تو پھر بچے ہیسٹیٹ ہو جاتے ہیں پھر میں نے کہا چلاؤ رہنے تو پھر ہم دوبارہ کسی دن آئیں گے تو ساتھ ساتھ اب سارا سکول کا میں سب سے سمجھا رہی ہوں کہ جیسے اب آپ نے جلدی سونے اور صبح کس طرح اٹنے ساتھ میں یہ مارکرز کلر باکس لانچ باکس کتنے تو ان کے باکسز ہیں میں تو حیران ہوتی ہیں جب یہ سکول جاتی ہے تو اتنے تو بیکس پکڑے ہوتے ہیں پہلے مجھے لکتا صرف یہی پگڑ کے آتی ہے پھر جب میں نے ریگولر جا کر دیکھا تو سب بچوں کے ہاتھ میں ہی اس چیزیں ہوتی ہیں اب حیر سے جیسے سب کے بعد پھر کاری صاحب آئے اور الحمدللہ اس نے قرآن پاک بھی اپنا لیسن کمپلیٹ کیا سارا تو بس ساتھ یہ لیسن ہو جاتا ہے اور پھر کاری صاحب کے بعد وہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو بس آج کے ولوگ میں سمپل سا انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں